اور اس میں جو میں آج بات کرنے لگا ہوں تو آج کا سیشن اسپیشلی یوتھ کے لیے ہے ینگ لوگ کے لیے ہے اور یہ ہماری یوتھ جو 62% they make up 62% of the population of Pakistan یہ ہماری یوتھ جس سے امید تھی کہ یہ بیک مون کنٹری کی ہے اور یہ کنٹری کو پراؤگرس کرائیں گے اور ظاہر ہے کہ اللہ رسول کا نام لینے والے بنیں گے تو آج میں ان سے مقاطب ہوں سو پلیز آج کا سیشن آپ بہت غور سے سنیے گا ٹوڈے آئیم گوئنگ تو ڈسکس دارٹ پرابلم which is literally you know draining every energy out of our youth and which is harming their morals their character اور آج کے ایسے دور میں جب فتنہ بہت زیادہ عام ہے ہر طرف سے فہاشی کا سلاب آ رہا ہے immorality کو cool سمجھا جاتا ہے movies میں immorality کو glamorize کیا جا رہا ہے literally immorality کو institutionalize کیا جا رہا ہے ہم اپنے advertisements دیکھ لیں ہم اپنے dramas دیکھ لیں کسی دور میں جو ہے وہ ڈپٹا لیا جاتا تھا سر پہ کسی دور میں ڈپٹا لیا جاتا تھا ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو cover کرنے کے لیے آج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ اور اس چیز کو جو ہے وہ empowerment کا نام دیا جا رہا ہے اس چیز کو ترقی کا نام دیا جا رہا ہے اس چیز کو جو ہے وہ progress کہا جا رہا ہے تو that is the deception یہ ہے وہ deception جو آج کے materialistic دور میں اور آج کے godless دور میں ہمیں نظر آ رہی ہے تو you are standing alone I am talking to a modest youth ایک ایسا نوجوان جو حیاء والا ہے ایک ایسی خواتین ایک ایسی خاتون ہماری sisters جو اس وقت حیاء پر ہیں جو اس وقت پردہ کر رہی ہیں جو اس وقت اپنی عزت و عصمت کو ظاہر ہے اس کی حفاظت کر رہی ہیں اور ابھی تک ان values کو برقرار رکھے ہوئی ہیں تو these people they are standing alone against the storm یہ سلاب یہ جو طوفان آ رہا ہے اس کے خلاف وہ لوگ ابھی تک کھڑے ہیں تو پہلے تو ان کو خراج تحسین پہلے تو میں ان کو honor کرنا چاہتا ہوں next میری اس youth سے request ہے جو اس وقت flow کے ساتھ جا رہے ہیں جو یہ نہیں دیکھ رہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے جو دین کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے جو دین کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے my dear brothers and sisters اپنی زندگیوں کو خراب مت کریں اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں years after years میں ایک teacher ہوں years after years میں نے youth کو اپنی زندگیاں برباد کرتے دیکھا ہے بہت اچھے اچھے students کو میں نے track سے ہٹتے دیکھا ہے بہت اچھے نیک بچوں کو youth کو میں نے drugs کی طرف جاتے دیکھا ہے in these 10 to 12 years of my teaching career you know بہت ہی ایسے ایسے میری class fellows who were mashallah on the right track and then they did one mistake they didn't study religion properly and then they got out of track اور now اس وقت ان کو ایسی ایسی مشکلات آ رہی ہیں کہ وہ real life میں واپس نہیں آ سکتے it's too late for them اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا حسان کر دے تو please irrecoverable damage کی طرف مت چلے جانا اس سلاب میں اس قدر نہ ڈوب جانا کہ آپ irrecoverable damage کی طرف چلے جائیں آپ کا جو آپ کی جو recovery ہے وہ impossible ہو جائیں and I know such people who unfortunately have gone to that stage کہ اب واپس لانا بہت مشکل ہے especially جو drug addiction میں ہے